خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے وعیس کی کتاب اس کا ساتھویں باب نیک نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا زیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا ویسا ہی احمق کا ہسنا ہے یہ بھی بتلان ہے یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت اکل کو تباہ کرتی ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے اور برد بار متقبر مزاج سے اچھا ہے تو اپنے جی میں خافہ ہونے میں جلدی نہ کر کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے کیونکہ تو دانشمندی سے اس عمر کی تحقیق نہیں کرتا حکمت خوبی میں مراز کے برابر ہے اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گا ہے جیسے روپیہ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے خدا کے کام پر غور کر کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹڑا کیا ہے ایک بالمندی کے دن خوشی میں مشغول ہو پر مصیبت کے دن میں سوچ بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بات کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا کوئی راستباز اپنی راستبازی میں مرتا ہے اور کوئی بد کردار اپنی بد کرداری میں عمر درازی پاتا ہے حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو اور حکمت میں اتدال سے باہر نہ چاہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تُو اپنے آپ کو برباد کرے حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو اور احمق نہ بن تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا اچھا ہے کہ تُو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ جو خدا درس ہے ان سب سے بچ نکلے گا حکمت صاحبِ حکمت کو شہر کے دس حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستباز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا ایسا نہ ہو کہ تُو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لانت کرتا ہے کیونکہ تُو تو اپنے دل میں جانتا ہے کہ تُو نے آپ اسی طرح سے اورو پر لانت کی ہے میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے میں نے کہا میں دانشمند بنوں گا پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی جو کچھ ہے سو دور اور نہائیت گہرا ہے اسے کون پا سکتا ہے میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی ہماکت ہے اور ہماکت دیوانگی تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندہ اور جال ہے اور جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا دیکھ وائز کہتا ہے میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں میں نے ہزار میں ایک مرد پایا لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی آمین